سٹڈی آئیکیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل منزل انہی کو ملتی ہے جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے منزل انہی کو ملتی ہے جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے شائر کے اس امدہ خیال کو حقیقت میں تراشنے والے ایک سکسیسپل سیبل سروسز ایسپیرنٹ سے آج ہم ملنے جا رہے ہیں چار مینز، پانچ ایٹمز اور چھے سال کی کڑی محنت کے بعد تیس مئی کو جب UPSC کا فائنل ریزلٹ آیا تو پانچ سو ستر وے رینگ پر سید محمد حسین کا نام تھا کئی سالوں کی محنت اور دعائیں آخرکار رنگ لائی تھی ممبئی ڈونگری علاقے سے تعلق رکھنے والے سید محمد حسین کا یہ ریزلٹ کئی معنوں میں میتھ بسٹر ہے نہ کوئی کلچرل کیپٹل، نہ ہی کوئی ہائی فائی ڈگری لیکن صرف اور صرف محنت کی زور پر سید محمد حسین IPS بننے کے اپنے خواب کو پورا کرنے جا رہے ہیں آج ہم سید محمد حسین سے ان کی یہ کہانی کے بارے میں اس میں آنے والی چیلنجز اور میسیجز کے بارے میں جانیں گے سب سے پہلے سید محمد حسین آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس پروگرام میں کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ اس وقت اس وقت جو تیاری میں لگے ہوئے تھے تب کافی ایک پرشر اراؤنڈ گھومتا تھا اب ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے توفان سے اٹھا کے کنارے پر بٹھا دیا ہے ریلیو فیل کر رہے ہیں بہت اچھا سید محمد حسین آپ کا جو بیگراؤن ہے جس ایریا سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے بارے میں اس ایریا کے بارے میں جو ہے میڈیا میں بہت ساری غلط باتیں زیادہ سننے میں آتی ہیں ایسے ایریا سے آ کر کے دنیا کے سب سے difficult exam کو crack کرنا یہ آپ کی journey کیسی رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میڈیا وغیرہ میں جو چلتا ہے ہمارے ایریا کے بارے میں وہ ایک پرانے فیس کو چلاتے ہیں وہ ایک فیس ختم ہو گیا ہے اور اب ہمارے ایریا کا ایک نیا فیس شروع ہوا ہے جہاں پہ لوگ پڑھائی کو ویلیو کرتے ہیں اور پڑھائی کرنے والے کو ویلیو کرتے ہیں اسی بیچ میری بھی تیاری شروع ہوئی تھی ہمارے ہی ایریا سے جب میں نے UPSC کرنے کا ٹھانا تھا اپنے گھر والوں کو بتایا تھا کہ مجھے UPSC کرنی ہے تو میرے گھر والوں کو کسی کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ UPSC کیا ہوتی ہے میری امی کو اب تک سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا بنا ہوں لیکن میرے اببہ کو روڑا آئیڈیا تھا کہ کچھ آفیس آرز ہوتے ہیں بڑے جو آتے ہیں الگ الگ ایریا سے کوئی ایگزام کریک کر کے تو ان کو تھا کہ تو وہ کام نہیں کر رہا ہے جو میں یا تیرے بڑے بھائی کر رہا ہے تو کچھ الگ کرنے کی ٹرائی کر رہا ہے اس میں تو اپنے آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہے اگر تجھے پڑھنا ہے تو میں تجھے پڑھاؤں گا کہ امی اببہ فارملی ایجوکیٹڈ نہیں ہے کوئی سکول وغیرہ سے لیکن ان کو پڑھائی کی قیمت اور ویلیو پتا تھی تو ان کے سپورٹ سے میرا یہ جو گول تھا یہ اچیف کرنے کا ٹارگٹ تھا وہ سکسیسول ہو پائے ہیں چاہ حسین یہ بتائیے کہ UPSC کرنے کا یہ خواب آپ نے کب اور کیوں دیکھا بسیکلی جب گھر والوں کے ساتھ اببہ کے ساتھ جاتا تھا تب وہاں پہ جو ایجنٹس ہوتے تھے وہ بسدہ پیسے وغیرہ مانگتے تھے اور جو باقی میں چیزیں دیکھتا تھا سوسائیٹی میں وہ مجھے لگتی نہیں تھی اس کے بعد وہ ایک تھا ان کے ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ اپنے سینئر سے بہت ڈرتے ہیں بھلی کتا بھی کچھ کرے لیکن وہ ہوتا ہے کہ اوپر بہت کمپلینٹ کرنا اگر کمپلینٹ کا ذرا بھی ان کو ڈر ہو تو کام برابر ٹھیک سے کرتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کام کرنا نہیں ان کا مطلب ان کو کام کرانے والا کوئی چاہیے اگر اچھا کوئی آفیسر چلے گیا تو جب میں کالیج میں تیاری کر رہا تھا اپنے بی کام کی تب وہ پاتھ آیا کہ اب مجھے سوچنا تھا کہ بی کام کے بعد کیا وہی جو رسمن طور پر کرتے ہیں کہ پڑھائے پوری مکمل بی کام کی بعد ایم کام پھر باقی پی ایج ڈی مجھے تھا کہ مجھے یو پی ایسی کرنا ہے اس ٹائم میں نے ٹھان لیا تھا کہ یہ اگزام کو ایک ٹرائی دیں گے وہاں پہ کالیج میں ہمارے ایل فیسٹن میں جو کریئر کاؤنسلنگ جو سیکشن تھا وہاں پہ سر سے بلاقات ہو کے جو بات وغیرہ کی تھی اس کے بعد پروپر تیاری وہی سے شروع کی تھی کالیج ختم ہونے کے بعد ہمارے ایریا میں گارڈنس کے روڑا شروع شروع میں بہت دکت ہوا تھا لیکن ویٹ ٹائم چیزیں سب ہوتے گئے ٹھیک ٹھیک حسین اس امتیان کے بارے میں بہت ساری الگ الگ دھارنائی ہیں پرسپشنز ہیں کہ صرف بہت جو انٹیلجنٹ کینڈیٹس ہیں وہی اس کو فریک کر سکتے ہیں اور اٹھرا گھنٹے مہنت کرنی پڑتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے سنی تھی اور کیا انہوں نے آپ کو انٹیمیڈیٹ کیا ہاں سر یہ چیزیں چلو کر کے دیکھتے ہیں بکوز کچھ میں جو میرے فرینڈ سرکل تھے مجھے کافی اچھے دوست ملے جنہوں کو مجھ پہ بہت ٹرسٹ تھا میرے فرینڈ سے کالیج کا زیشان میرے ایک گلی کا دوست ایک آکاش ان کو مجھ پہ مجھ پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا مجھ پہ اور بہت ٹرسٹ کرتے تھے کہتے تھے کتا بھی ہارڈ ہوگا بھائی تم کر لیں گے تو کئی نہ کئی جو پوزیٹیویٹی تھی اس کے وجہ سے میں نیگٹیویٹی شیڈ کر پایا جو باقی جگہ سے ملتی تھی بہت خوب آشاء ایک بار آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ امتحان دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے کیسے آگاز کیسے کی اپنی تیاری کا ایک بار جب میں نے ریسائٹ کر لیا کہ اب مجھے UPSC کرنا ہی ہے اس کے بعد پتا چلنا لگانے لگا کہ ہوتا کیا ہے UPSC کہاں سے کرتے ہیں اس کے تیاری وغیرہ تو کچھ لوگوں کے پاس گئے تھے ہم پوچھنے کے لیے میرے اببا کہ کیسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے تو یہ پروپر گائیڈنس وغیرہ ملا نہیں جو بھی ملا گائیڈنس وغیرہ کہ NCRT پڑھ لو یہ کر لو وہ کر لو تو اس کے بارے میں چاروں تو کر جیتے تھے تیاری لیکن پروپر ایک فارمیٹ نہیں بیٹھ رہا تھا میں اپنا پڑھتے جا رہا تھا لیکن ایک کامپیٹیشن وارا فیل نہیں آ رہا تھا تو پہلے جب نیسائیڈ کر لیا تھا کہ پڑھنا ہے تو کتابیں آگئی ہیں پڑھنا کہاں پہ ہیں تو گھر تو کھالی رہتے تھے چار کمرے ہیں اور گھر پہ سبھی جوب کرتے ہیں ممی اور بھابی گھر پہ ہاتے تھے کمرے کھالی ہوتے تو اکثر تو میں نے پڑھائی وہاں پہ شروع کر دی لیکن بہار اتنا ہمارا ٹرانسپورٹ ایریہ وہاں پہ آوازوں کے چلنے سے ڈسٹرپ ہوتا تھا تو میں نے کہا کہ گھر پہ تو پڑھنا پوسیبل نہیں ہے کہیں شان جگہ پہ جا کے پڑھیں گے شان جگہیں گارڈن دیکھی لیکن گارڈن شان تو ان کے علاوہ اپنی الگ ڈسٹرپنس اس کی خود کی ہوتی ہے بچوں کا کھیلنا لوگوں کا آکے بیٹھنا باتیں کرنا خسنا آپ ہر کسی کو منع نہیں کر سکتے اور وہ آٹھ بجے کے بعد بند کرنا ہوں گا پروپر ٹائم ٹیبل ہے تو اس کے وجہ سے لگا کہ پڑھا یہاں پہ بھی سسنیبل نہیں ہو رہی ہے تو پھر پروپر ڈیسائیڈ کی کہ یہ ایتی جگہ جائیں گے جہاں پہ پروپر ماحول ہو اس کا ایک پروپر فریم ورک ہو کے لوگوں کے بیٹھ میں بڑھ کے پڑھ سکوں پھر اس کے لئے میں پونے شفٹ ہو گیا پونے شفٹ ہونے کے بعد میری کوچنگ ہوئی اس کے بعد میں پی ٹی ہو گیا پی ٹی ہونے کے بعد کانفیڈنس میرا بھی بوسٹ ہوا فیملے کا بھی بوسٹ ہوا وہاں سے ڈیلی گیا ڈیلی میں مینز کی تیاری کی اور فیل ہو گیا لیکن ایک خوش تھا ڈیلی کا ماحول دیکھا تھا میں نے اور جیسا کہ آپ نے اسے پچھلے والے سوال میں کہا تھا کہ یہ ایگزام بہت ذہین اور اکل مند لوگوں کا اور کافی ہائیلی انٹیلیجن لوگوں کا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور ایک چیز معلوم پڑی کہ یہ ایگزام زدی اور جنونی لوگوں کا بھی ہے تو بھلے ہی مجھ میں وہ انٹیلیجنس نہیں ہے لیکن اگر مجھ میں وہ زد اور جنون ہوگا تو میں وہ انٹیلیجنس گیدر کر سکتا ہوں جو اس ایگزام کے لئے ریکوائرڈ ہے تو میں لگا رہا پھر آپ جواب دیتے ہوئے آپ نے بار بار اپنے امی اور اپنے امبو کا بھی ذکر کیا شاید ان کا بہت بڑا اور بہت اہم کردار ہے آپ کے سکسس میں کیا کہیں گے آپ ان کے رول کے بارے میں موم ڈیڈ کا رول یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر میں یہاں پہ نہیں ہوتا شروع شروع میں جب میں پونہ شفٹ ہونے لگا تھا کوچنگ کے لئے تو اببہ کہے کہ امی کو ساتھ ملے کے جاؤ تو میں نے کہا کہ نہیں امی کو ساتھ ملے کے جانا مناسب نہیں لگ رہا ہے لیکن پھر بھی گھر پہ ڈر تھا کہ بچہ باہر جا رہا ہے کھانے پینے کا کیا ہوگا رہنے کا کیا ہوگا تو امی آئے تو امی کی وہ دعائیں امی کی وہ فکر جب میں کوچنگ سے میں چھٹی کبھی نہیں کی وہاں پہ لائیبری میں کبھی میں نے کھاڑا نہیں کیا جتی دن میں لائیبری لگائی تھی پونہ سے آنے کے جانے کے بعد ایک یا دو دن چھٹی ماری ہوئی فیسٹیولز کے لئے کیونکہ جب بھی میں جاتا تھا لائیبری سے گھر پہ کوچنگ وغیرہ کر کے تو امی کو دیکھتا تھا تو میرا وہ جو سپیرٹ تھا وہ ریویہ ویادہ تھا کہ یہ اگزام میں کیوں کرنا آیا ہوں میں کن کے لئے کر رہا ہوں جس نے میرے لئے اپنے پچاس ساٹھ سال کی زندگی لگا دی اس کے لئے کیا میں ایک دو سال نہیں لگا سکتا اور ڈیڈ کا بہت امپورٹن رول رہا تھا بہت لوگ مجھے بولتے تھے اس اگزام کی چلتے کہ بارہ گھنٹے پڑھائی کرنا مشکل ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہوگا آپ لوگوں کے لئے مشکل بہت لوگوں کے لئے ہوتا ہے مشکل لیکن میرے لئے کمپیرٹیوی آسان تھا کیونکہ مشکل کیا ہوتا ہے شاید سے بہت لوگوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے بارہ گھنٹہ مجدوری کرنا مشکل ہے یا بارہ گھنٹہ پڑھائی کرنا مشکل ہے اگر آپ اس میں سے کمپیر کرو گے تو آپ خود ہی ڈیسیجن لیلو گے حسین آپ آپ کے فیملی سے فرس جنریشن گریجویٹ بھی ہیں آپ کے پیرنٹس نے سکول کبھی دیکھا نہیں لیکن وہ سکول اور ایڈیوکیشن کی اہمیت کو سمجھ دیتے اور آپ ہمیشہ اس کے لئے انہوں نے انکریجمنٹ کیا تلسہان آپ کو دیا جی دادا میرے جو تھے وہ بی پی ٹی میں بومبے پورٹرس میں گورنمنٹ سرونٹ تھے دادا کے انتقال کے بعد اببہ کو ان کے جگہ پہ کام پہ لگنے میں دکت ہوئی کافی بکہ اببہ پڑھے لکھیں نہیں تھے اس کے بعد اببہ جو بھی کام کرتے تھے پڑھے لکھیں نہیں ہونے کی وجہ سے اببہ کا زیادہ ہارڈ ورک تھا تو اببہ کو لگا کے جو باقی لوگ ہیں جو پڑھے لکھیا تھے وہ کام ایفرٹ میں زیادہ اچھی لائف جیتے ہیں تو اببہ کو تھا کہ جیسے لائف ہم نے زی لیا ہے ہمارے بچوں کو وہ لائف نہیں جینے دیں گے تو اببہ نے بچپن سے یہ ایڈوکیشن پر بہت فوکس کیا امی اببہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ہم لوگ تینوں بھائی بہن پڑھے لکھے ہیں میں اور میرا بھائی فرس جنریشن گریجوئٹس ہیں دونوں بھی بہت شکر آپ نے زد اور جنون کا ذکر کیا یہ تو اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ کون سے سکلز چاہیے سیویل سرویسز ایگزامنیشن کو سکسیسپلی پاس کرنے کے لئے سر میرے خیال سے سب سے ایمپورٹنٹ سکل اس ایگزام میں ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے سٹرائٹیجسٹ اگر آپ کو ایگزام نکالنا ہے تو آپ کو ایک سٹرائٹیجسٹ بننا پڑے گا بیکا اس کو ایک فکس رام بانڈ فوریمولا اس ایگزامن کو کرنے کا نہیں ہے اگر آپ کسی کو سن لو کسی ٹوپر کو سن لو بولے گا یا بولی گی کہ میں نے اس اس طریقے سے کیا تھا آپ اس کو ایس ریٹس فالو کرلو گے تو ضروری نہیں کیا آپ کا ہوگا ان کو لیے کے چار پانچ آر ٹوپرز کو سن کے اپنے آپ کو سن کے اپنے بیکگراؤنڈ کو سن کے آپ کو اپنی سرڈیجی بنانی ہوتی ہے جو بہت فلیکسیبل رکھنی ہوتی ہے ان ٹائم پہ چینج کرنی ہو تو کر سکتا ہے اس بار میرے میرے مینز کی سرڈیجی میں نے مینز سے ایک میں نے پہلے ہی چینج کر دی دی پوری کہ آج تک ایسا لکھا رہا تو ایسا لکھوں گا نہیں ایڈیپٹیویلیٹی ایک ایمپورٹنڈ کا ایٹیریہ ہے سیکنڈ جو کیوریوسیٹی ہوتی انٹیلیکشل کیوریوسیٹی وہ برقرار رہنی چاہیے ایگرنیس ٹو لرن نیو ٹھنگز اور اپنے آپ کو ایسا کوئی سوال کا جواب نہیں اگر آپ کو پتا ہے تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا ہے اُلٹا اس میں کیوریوسیٹی ہونا چاہیے کہ مجھے کیوں نہیں پتا ہے اور اس کو پتا کر کے رہنا چاہیے اور ہم کو ہمیشہ انٹیلیکشولی ہمبل بھی رہنا ہے کہ یہ بات جانگے کہ what we know is far less what we don't know تو یہ فیکٹریس ایگزام میں ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ پرسسٹنس کافی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس ایگزام میں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب ہم دلی میں تھے تب بہت بچے ہارڈ ورک کرتے تھے جب لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہمارا اس ایٹم میں پکا ہو جائے گا لیکن ان کا نئی ہوا لیکن انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اپنے آپ کو پوش گیا تو ان کا ہو گیا واقعی پرسسٹنس آپ نے دکھایا ہے پاچ ایٹمٹس آپ نے on the trot دیا اور اس میں سے چار دفعہ آپ پریلیمز آپ نے crack کی ہے سب سے ڈائیسی مانا جاتا یہ سٹیج پریلیمری ایگزامنیشن کا سٹیج اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے سال کا ٹاپر اس بار کی پریلیم بھی کبھی کبھی کلیر نہیں کر پاتا ہے تو پریلیمز کو جیتنے کی لیے کیا سٹیجی کیا اپروچ آپ سیجسٹ کریں گے سر پریلیمز کا میرا کافی اچھی دوستی رہی ہے جب سے UPS تھی شروع کیا ہے پریلیمز سے دوستی شروع میں پہلے سال میں ہی ہو گئی تھی کیونکہ پریلیمز کو ہی پڑھاتا سال بھر اور بک لیسٹ میں سب سے پہلے NCRT's تھی اس کے بعد کچھ سٹانڈرڈ بکس تھی تو میں نے NCRT کو بہت ایوانداری سے پڑھا تھا جو کہ میں سکول وغیرہ میں اتنا اچھا پڑھتا نہیں تھا صرف دسی میں میرے سکسٹی پرسنٹ ہی آئے تھے تو جب NCRT پڑھا تو مجھے اپنے آپ میں اچھا لگنے لگا کہ کتنی اچھی کتنی اچھی انفرمیشن دی ہوئی ہے NCRT کو میں نے کئی مرتبہ پڑھا اس کے بعد جو سٹانڈرڈ بکس ہوتی ہیں NCRT میں ایسی کیا خاص بات ہوتی ہے کہ ہر کوئی ریکمینڈ کرتا ہے کہ NCRT سے ہی شروعات آپ کی تیاری کی ہونی چاہیے ابھی اس لیویل پہ تیاری کے پہنچنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ NCRT وہ رنوے ہے اس پہ فلائٹ کو دوڑنا ہی پڑھتا ہے ٹیک آف سے پہلے وہ ایک بیس بنا دیتی ہے آپ کا ایک چیزوں کو کانفرننس میں دے دیتی ہے کہ اتنا اتنے بھاری فیکٹس ہسٹری کے اتنے کامپلیکس کوشن کانسپ جیگرہفی کے ایکنومی کے اتنے ٹیکنیکل چیزیں وہ آپ کو بڑی آسان بھاشا میں with example with photos اور پولٹی کے کامپلیکس کامپلیکس کوشنز وہ جو NCRT وہ انی اور منی کی سوالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کچھ سوال ڈالتے ہیں جس سے آپ کی understanding بڑھتی ہے تو یہ beauty of NCRT کہ it is very interactive compared to any کیا آپ لگتا ہے کہ knowledge اور skills میں کہاں gap رہ جاتا تھا کہ آپ means qualify کر کے interview نہیں جا پا رہے تھے prelims کا جو game تا وہ knowledge سے cover ہو گیا تھا میں نے بہت زیادہ پڑھ لیا تھا سال میں تو knowledge کے وجہ سے prelims ہو رہا تھا لیکن mains نے مجھے لگا کہ میں لکھوں گا تو impact پڑے گا لیکن بعد میں یہ معلوم پڑا کہ تم کو کتنا بھی knowledge ہو may you be the most intellectual person in this planet but mains کے exam میں you are what you write on the paper اگر آپ پیپر میں tiger بنتے ہو تو exam میں کو آپ tiger والا photo جائے گا بہلے آپ کا کوئی بھی image یہاں پہ تو میں پڑھتا اچھا تھا لیکن لکھنا اتنا اچھا اپنے آپ کو express نہیں کر پاتا تھا اتنا اچھے سے میں آپ articulate نہیں کر پاتا تھا شروع شروع کے time میں میں بس لکھتا تھا جو پوچھا ہے وہ لکھ ہی ہے پھر ٹھوڑا language پہ فوکس کیا presentation skills question کو choose کرنا answer writing اپنے آپ میں ایک proper art ہوتا ہے جبکہ college کے education میں ہم کو answer writing کرنی نہیں پڑتی تو writing کے practice نہیں تھی اور جس کو میں نگلیٹ کیا اور میری one of the biggest mistakes تھی exam میں کہ میں writing ذکھداری تھی کہ میں سوچتا تھا اچھا paper بھی لکھتا تھا لیکن جب لکھنے بیٹھو تو اس کو articulate نہیں کر پاتا تھی diary writing کی habits سے at least اپنے thoughts کو express کر پاتا اور جو چیز ہوتی ہے expression with clarity with brevity and with good presentation یہ تینوں کا جو ایک combination تھا وہ بہت work کیا میرے لئے بہت اچھا منطرہ آپ نے students کے لئے دیا clarity brevity and presentation this can really be your difference vis-a-vis other competitors ایسے میں تو اس دفعہ آپ نے بہت اچھے score کیا ہی ہے لیکن optional میں آپ کا score کافی اچھا ہے اور improved ہو ہے تو optional کے لئے کیا الگ تھا کہ میرا interest ہے اس option میں پہلے attempt 250 آنے کے بعد میرا confidence بہت boost ہوا اس کے بعد دو attempt میں 235 235 marks آئے تو مجھے لگا کہ یہ کافی برا ہے میں 250 لاسکتا ہوں میں اپنے آپ کو بہت push کرتا تھا خود پہ ہارش ہونا کبھی فائدے مند بھی ہو سکتا ہے تو میں نے کہ ایسا تو نہیں کہ تو نہیں کر سکتا کوئی اگر اور بھی کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو اور اگر کسی نے نہیں کیا تو at least try کرو کرنے کی 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 پتہ پتہ تم first ہو تو پویٹ میں میں نے اس بار پھلا سا strategy change کر دی تھی میں جب چار attempt دیا اس سے پہلے تو الگ الگ کوچنگ میں میں answer writing test series وغیرہ لگائی تھی ہر کوچنگ کے feedback میں implement کرنے میں ہٹ جا رہا تھا اور کوچنگ کا pattern فالو کرنے کے چکر میں تو basically اس بار میں کوئی test series نہیں لگائی تھی UPC کا PYQ لگتا تھا تو جو بھی 2011 سے لے 2021 تک جتے بھی UPC کے PYQ تھے public administration optional کے اس کو with options پہلی بار textbook میں سے standard books حسین اکثر کے PYQ چاہے prelims ہو یا mains ہو اس پر وہ توجہ نہیں دیتے جو دینی چاہیے تو آپ اس پر بچوں سے خاص طور پر کیا کہیں گے اس میں بچوں کو ایک شیئر سنانا چاہوں گا جو PYQ کی طرف آپ کو متوجہ کر دے گا کہ خیال جس تھا مجھے سپوز کبھی آپ کو UPS نے کال کر دیا کہ حلو آپ کو پیبر بنانا ہے تو آپ کیا بولوگے کوئی بھی کوئی پروفیسر کیا کہ مجھے اس کا ایڈیا نہیں اور اگر ہوگا بھی اگر انہوں نے دیا بھی جوانی میں تو کافی ٹائم ہوگیا تو UPS کیا کہ گا یہ لیجی ہمارا سیلیبس اور یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اور آج تک یہ پوچھتے آئے ہیں تو جو اگزائیمیر کا سورس ہے ایک تو سیلیبس ہے ایک تو پی وائی کیو ہے تو ہم کو بھی اس سورس کو میکسیمم ایکسپلور کرنا چاہیے کہ ایٹلیس اس تنکنگ میں جائے اور بہت سسنکلی حسین نے سمجھایا ہے سیلیبس اور پی کیو س they are the what and how of this exam what the commission can ask you get that from syllabus and how they can ask it یہ آپ پیویویس سیلیبس سیلیبس ملتا ہے س حسین یہ ساری محنت کرنے کے بعد میں جب انٹرویو کا کال آیا تو اس وقت ظاہیر سی بات ہے آپ کو بہت خوشی تو ہوئی ہوگی لیکن پھر ایک pressure بھی رہا ہوگا کہ UPSC کا انٹرویو دینا ہے بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں سنی ہوتی ہے YouTube اور ویڈیوز دیکھے ہوتے تو آپ نے آپ کو انٹرویو کے بارے میں کیا پوچھ تھے تو انٹرویو کی تھی curiosity رہتی ہے پیٹی کا سی پس جاننے سے پہلے ہم انٹرویو کی تیاری لیکن جب date آئی تو معلوم پڑا کہ پہلے ہفتے میں ہی ہے پھر دلی چلے گیا پھر دلی جاننے کے بعد تیاری شروع کی تو پہلے ہی انٹرویو میں کافی فیڈیو بیگر ملا جو مجھے teaching کی habit تھی بچوں کو UPSC aspirants کو مجھے کام آئی انہوں فیڈبیک پہ ایمپروو کرنا ہے اگر میں پہلے انٹرویو کے فیڈبیک پہ ایمپروو نہیں کر پایا تو سیکھن انٹرویو میں مجھے ایمپروو تو جو پریشر تب مجھے اینڈ تک تھا لیکن بعد انٹرویو کے دن بڑا ریلیکس ہویا تھا بہت اپنے آپ کو چل کر کے میں نے بولا تھا کہ آپ کو بہت جنور رہنا ہے انٹرویو میں بہت ہمارے سینئر تھے جن سے میں نے بات کی تھی انٹرویو سے پہلے انہوں نے بولا کہ جنور رہو نیچرل رہو جسے تم انٹرویو دینے جا رہے ہو ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے پبلک ایڈمنیسٹریشن تو میں آنسر پریپیر کر کے گیا تھا جیسے باقی ایسپیرنٹ کرتے ہم لوگ کوئی ستوری سنا دیں گے کوئی کچھ کر دے گا لیکن پہلے ایک پہلے پہلے چھٹا آنسر دیا جو نیچرل نکلا پوچھا کہ آپ مومبئی سے ہو اور آپ نے بی قوم کیا ہے اور اگر آپ چاہتے تو کوئی بھی جوب مل جاتی لیکن آپ نے کوئی جوب نہیں کی پانچ سات تیار ہی کر رہے ہوں تو میں نے کہا کہ مام سرڈنلی میرے کو ایکس ٹیمپو نکل کے رہوڑا پاوس کے بات کے مام جب میرے اگزام کا نیچر دیکھا اور اپنا لیول ختم مجھے لگ گیا کہ اگر اس اگزام کو نکال نا تو مجھے اپنا ہنڈرڈ پرسن دینا ہی پڑے گا اس کے لیے تو جب دوستوں کے پاس گیا واپس تو بھلے کون سوالہ تو نے بلا پانچوں میں سے چھتا بول کے آیا ہوں تو انٹیگریٹی اور آپ کی جنونیس یہ پینل خاص طور پر دیکھ نا چاہتا مجھے یہ بتائیے کہ انٹیگریو میں کچھ ایسے سوال ضرور رہے جن کا جواب آپ نہیں دے پا رہے ہوگی آپ کو یاد نہیں آر ہوگا تو ایسے کو کیسے کچھ سوال تھے انٹریج میں بڑے سوال کے جواب بھی آپ کو نہیں آتے کبھی کبھی بہت بیسک فیکٹ پوچھ لیا تو آپ پاس آپ ایمیلیٹ کر سکتے ہو لیکن یہاں پہ ایسے رہنی چاہیے آپ کے فیکٹ میں اور آپ پروپرلی آرٹیکلیٹ کرنے چاہیے تو مجھے سوال کے جواب نہیں آئے تو میں پولائٹلی منع کرتے گیا اور بہت جگہ پہ ایسا ہوا کہ سوال کے جواب مجھے نہیں آئے جو مجھے پتا تھے لیکن اس ٹائم پہ ہمیں کوئی شوری نہیں تھی تو میں نے کہا میں آئی رہیٹ دیس بہت پولائٹلی انہوں نے سوال بدل دیا ایکسپیرینس کوئی انٹریوی میں نہیں ہوا جہاں تک میں نے پینل پایا ہے وہ چاہ رہے تھے کہ میں بولوں چاہ رہے تھے کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کروں میکسیمم ان چاریس منٹوں میں کہ اگر مجھے کوئی سوال نہیں آرہا تھا جو تم کو آتا ہے وہ بولو جو تمہارا ایریا ہے تو اس میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرو جتا تم کر سکتے پوری طریقے سا آپ کے ساتھ میں قاوڈیلی انٹرائکٹ کر رہے تھے اور آپ پورا موقع دے رہے تھے اپنے thoughts کو ایکسپریس کریں جب میں نے کہا کہ سر مجھے اس کا سوال چینج کر دیا جب سوال بہت آرہے تھے جب فیکش سوال کی جواب آئی تو کچھ کچھ میں شروع شروع میں دے دیا میرے بیگراؤنڈ ریلیٹیڈ پھر کچھ اپنی سوال ہے کچھ کیس سٹیڈیز دی اس کے بعد پھر فیکش سوال آگئے تو کافی ڈائنیمکل ہی شیف رہا تھا پینل تو پینل اور مجھے لگا کہ کیا ہو رہے ہے لیکن وہاں پہ معلوم نہیں پڑا کہ کب ٹائم نکل ہی آئی سب ہونے کے بار میں آپ کے نمبر بہت اچھے آئے ہے 190 مارک so that goes to show that the سپلنڈڈ سکسس کے بعد میں آپ کی سکسس سے کیا میسج سوسائیٹی کو اور دوسرے ایسپرینس کو پیرنٹس کو کیا میسج جانا چاہیے میسج تو میں یہ دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی فیلڈ اگر آپ اپنے لئے چوز کر رہے ہو چاہے وہ UPSC ہو چاہے جو بھی چیز میں آپ کو پرسیو کرنا ہے اگر آپ نے ایک بار نیت کر لی ہے تو ہار نہیں ماننی چاہیے اور پیرنٹس بھی اپنے بچوں کی تکلیف دیکھئیے نہیں توشنا چاہیے کہ بچہ نہیں کر پائے گا اگر بچہ نہیں بھی کر پائیا تو ایٹلیس آپ کے پوش دوستو یہ تھی سید محمد حسین اس سال کے یو پی ای سی ٹوپر اور ان کی سکس سٹوری سے مجھے امید ہے اور کئی سارے ایسپرنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو حوصلہ ملے گا اور آپ میں سے کئی لوگ اپنے زندگی کی ڈریمز کو اچیو کر پائیں گے جاتے جاتے مجھے یہاں دشین کمار صاحب کی ایک لائن یاد آتی ہے کون کہتا ہے آسمان میں سراخ ہو نہیں سکتا ایک پتھر تو طویعت سے اچھا لو یارو جس جواد کازی سائنگ آف 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 سی یو نیکس اپیسوڈ بیدھ آنید ٹوپر آئید آئید اب تیاری ہوئی آف 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 آف